مفتی طارق مسعود فیمس سکولر جوڑنے کیلئے بھی شرکت جائز بولیں بھائی نہیں ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی مکس گیترنگ میں جہاں دعوت ہو تو وہاں اگر ہم نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے یار اس کی آواز بڑھا دو یار پھر وہی ہو رہی ہے بتا نہیں آواز کو کیا ہو گیا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے خونی رشتے ٹوٹیں گے تو یہ خونی رشتے توڑنے کا گناہ اسے ہوگا جس نے مکس گیترنگ کا اندزام کر کے آپ کو آنے سے روک دیا ہے اس کو گناہ ملے گا سمجھ رہے ہیں تو کسی کا دل جوڑنے کے لیے اپنا دین توڑنا جائز نہیں ہے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکام ہیں اس کے بعد اببہ اممہ بچے بیوی بھائی بہن یہ سب اس کے بعد ہیں تو بھائی ان کو بھی تو رشتے داری جوڑنے کا خیال ہونا چاہیے ان کو پتا ہے جب یہ شرکت نہیں کرتا تو ہم مس گیترنگ نہ کریں ہم الگ الگ انتظام کر لیں لوگ آکے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بہت کوشش کر لی مگر وہ سیپریٹ انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بہت میں نے دھمکیاں بھی دے دی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا مگر وہ انتظام نہیں کر رہے تو میں نے کہا پھر نہیں جائیں کہنے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں رشتے داروں کا خیال نہیں آتا تم شادی میں نہیں آرہے تم دعوت میں نہیں آرہے تو آپ ان کو بولے میں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم گناہ پہ اتنے ڈھیٹ ہو کہ تمہارا سگا بھائی شادی میں نہیں آرہا لیکن تم اس کو منانے کے لیے بھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تم اتنا ڈھیٹ پناہ دکھا رہے ہو کہ تمہارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں مگر تم پھر بھی اللہ کی بغاوت کر رہے ہو تو غلط بات پہ جب تم اتنے ڈھیٹ ہو تو میں صحیح بات پہ اس سے زیادہ ہمت دکھاؤں گا ہٹو بچوں ہو گیا کی نہیں ہو گیا میں صحیح بات پہ اس سے زیادہ ہمت دکھاؤں گا نہیں آؤں گا ایسی کی تیزی جو مردی کرنا ہے کرو بے دین آدمی اپنی بے دینی پہ بڑی استقامت دکھاتا ہے دھیلاپن کہاں سے آتا ہے جو دیندار ہے وہ ایکچولی اگر میں نہیں گیا تو میں وہ میرے بھائی کیا بولے گا لوگ بولیں گے فنڈیمنٹلسٹ ہے بنیاد پرست ہے لوگ کیا بولیں گے لوگ تو بھئی اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ گناہوں میں بھی حدیث میں کیا آتا ہے پچھلی امتوں میں جب کوئی گناہ ہوتا تھا تو بنی اسرائیل کے علماء روکتے تھے لیکن پھر اس گناہ میں ان کے ساتھ شرکت بھی کر لیتے تھے آہستہ آہستہ اللہ نے روکنے والے کو دلوں کو بھی ایسا کر دی ہے جیسے گناہگاروں کا ہوتا ہے اور سب پر پھر دعوت علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے لانت کی تو آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یاد رکھو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے مثلا ہر جگہ فنٹر گیری بھی ٹھیک نہیں آپ جا کے تبلیغ شروع کر دیں یہ کیوں آ رہے یہ مکس گیتنگ کیوں ہو رہی ہے غلط ہو رہے حرام ہے اسلام میں یہ سب غلط ہے تو ہر جگہ تبلیغ بولو نا نہیں کی جاتی وہ پھر خامقہ میں دین کا مزاک اڑھیں گے بولیں گے چلو مولوی نکلو یہاں سے تو آپ کو کیا ضرورت ہے جا کے بلا وجہ ان کو ہر جگہ کا ایک موقع ہوتا ہے تب ہی مجھے لوگ جب شادی بیان میں بیان کے لیے بلاتے ہیں میں نہیں جاتا میں کہتا ہوں لوگ وہاں کھانا کھانے آئے ہیں مولانا کی تغریر سننے نہیں آئے یہ موقع نہیں ہے بیان کا ہر آدمی گول میز پہ بیٹھا ہوتا ہے کسی کا مو ادھر ہے کسی کا مو ادھر ہے ہم ادھر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں وہ ادھر مو کر کے سن رہے ہیں وہ بیان صاحب کو بلایا ولیمے کی دعوت پہ رو رو کے دعا کروائی انہوں نے میں نے کہا یہ ولیمے کا موقع خوشی کا موقع ہے رو رو کے دعا کرنے کا موقع نہیں ہے سب دولہ کو دیکھ رہے تھے کتنا رو رہے ہیں تو ہر جگہ نا ہر چیز نہیں جچتی ہے اب ولیمے کا موقع ہے مبارک بات ہے خوشی ہے بھئی آ وہاں ہاں 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 رونے کی ایک محفل لگی بھی ہے بھئی یہ کیا ہے شادی ہو رہی ہے یہ جنازہ ہو رہا ہے کسی کا تو ٹھیک ہے جو رو کے دعا کروا رہے تھے ان میں تو اخلاص تھا وہ تو بچارے اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہے تھے یعنی ان کا تو میں اپریشیٹ اس لئے کروں گا کہ اس موقع پر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے ان میں اتنا غم تھا اتنا اللہ کا در تھا کہ رو رہے تھے لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ رونے دھونے کا موقع نہیں ہے یہ خوشی کا موقع ہے آپ مٹھائی کا ڈبا لے کے جائیں دولہ کا مو میٹھا کرائیں کچھ واضح نصیت تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بھئی بیٹھ گئے تھوڑا سا بھئی دیکھو ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے سنت کے مطابق ہوئی ہے آپ لوگ بھی شادی کریں تو سنت کے مطابق پریں اتنی ہلکی پھلکی تو ٹھیک ہے چلتا ہے یہ تو لیکن بخاعدہ تفصیلی بیان وہاں پہ وہ لوگ سننے نہیں آئے ہوتے مو ادھر ادھر ہوتے ہیں بہت مشکل ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں بھائی ان کو بولو کہ ادھر آجائے بیان الفلہ یہ مسجد میں ہوگا وہاں آگے سنیں یا کس کوئی اور حقیقے میں بھی سمجھ میں آتا ہے بیان حقیقے کی محفل میں بھی سمجھ میں آتا ہے بچے کا قرآن ختم ہوا ہے اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ بیان ہونا چاہیے لیکن بارات میں بیان ساڑھی اقلچ نہیں آتا ہاں نکاح جب ہو رہا ہو نا نکاح کی محفل ہو مسجد میں نکاح اس میں بھی بیان ہو سکتا ہے اور اگر بارات میں بیان کرنا ہی ہو اول تو بارات ہی نہیں ہے شریعت میں شریعت میں تو ولیمہ ہے بارات تھوڑی ہے تو ولیمہ میں بیان کرنا بھی ہے تو پھر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بیان کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں اور اس میں زمنن ولیمہ بھی ہو جائے گا تاکہ لوگ پہلے سے یہ دماغ میں رکھ کر آئیں کہ ہم بیان سننے جا رہے ہیں لوگ دماغ میں یہ رکھ کر آ رہے ہیں کہ خوشی منانے جا رہے ہیں کھانے پینے جا رہے ہیں خوشبو لگا گے پرفیوم لگا گے اس تیار ہو کے بالکل فٹ فارٹ ہو کے غلغ پاڑے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں وہاں مولوی کو دیکھ کے گھبرانے لگتے ہیں یہ یہاں کہاں پہنچ گئے یہ پتہ نہیں یہ کیا شروع کر دے گا یہاں پہ تو وہ بات کو پھیکنے والی بات ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں نا تو ہر جگہ تبلیغ نہیں ہے آپ جا کے ہر ایک کو ہر وقت سمجھانا شروع کر دیں مس گیدرنگ ہو رہی ہے تو آپ ماں گھس کے تغریر شروع کر دیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے مسلحت کے خلاف ہے لیکن اس میں شرکت کرنا شروع کر دیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے جوڑ پیدا کرنے کے لیے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے تاکہ نفرت نہ پھیلے لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے گناہ میں شرکت کی اجازت کسی قیمت میں نہیں ہے گناہ کو اپریشیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے مثلا آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے چلے گئے کہیں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے آپ کہیں یار ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اللہ غفور رحیم ہے بخشے جاؤ گے کوئی تاکہ وہ دل ان کے قریب ہو جائیں دل قریب کرنے کے لیے غلط باتیں کہاں سے جائز ہو گئی غلط بیانی سے کام لینا کہاں سے جائز ہو گئی اللہ نے کب کہا ہے کہ میں ماف کر دوں خاموشی اختیار کر لو لیکن غلط بات میں کسی کو اپریشیٹ مت کرو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے یہ حدود ہیں شریعت کی مفتی طارق مسعود فیمس سکولر